نمشکار پرائیم ٹی ویم آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شکہ مہر اترا شروعات کرتے ہیں پرائیم اتر پردیش کی دیش میں کورونا کا کہہر جواری ہے پچھلے چوبس گھنجے میں کورونا کے دو ہزار چھے سو پچاسی نئے ماملے سامنے آئے ہیں اور دو ہزار ایک سو اٹھاون مریض ٹھیک ہوئے ہیں کوویٹ سے بیتے دن تیر تیس لوگوں کی موت ہو گئی ہے ایکٹیو ماملوں کی سنکھیا سولہ ہزار کے پار پہنچ چکی ہے بلند شہر نگر کوتھوالی چھیتر کے دھمیڑا اجے پارے ایک یوک نے بس سے اترتے ہی دوسرے یوک پر دھاردار ہتیار سے حملہ کر دیا جس میں یوک گمبھی روپ سے گھائل ہو گیا وہیں حملہ دیکھ آسپاس کے لوگوں میں بھگدڑھ مچ گئی جبکہ اس حملے کو لے کر ایسا بتایا جا رہا ہے کہ معمولی ویواد کو لے کر دونوں یوکوں میں آپسی ویواد چل رہا تھا جس کے چلتے آج ایک یوک نے دوسرے یوک پر دھاردار ہتیار سے حملہ کر دیا لکھناو کے گوسائی گنج میں شرف ودین علوم مدرسے میں دو ماسوم بچوں کو ماباپ نے مولوی سے انوکھی سزا دلوائی ہے دراصل بار بار مدرسے سے بھاگنے پر تنگ آ کر ماباپ نے بچوں کو مولوی سے کہہ کر جنجیر سے باندھ کر رکھنے کو کہا تھا وہی گوسائی گنج کے ایسے چوری بتایا کہ دونوں بچوں کے گھر والوں نے لکھت میں آویدن دیا ہے کہ ان کے کہنے پر ہی مولانا نے دونوں بچوں کو باندھ کر رکھا تھا ہم نے کہا تھا کہ کسی حال میں اس کو پڑھانا ہے کہ میرا ایکی لڑکا کوئی گھر میں پڑھا تو ہے نہیں اس وجہ سے ہم نے اس کو بولے یہ اس سے پہلے بھی کئی بار بھاگ چکا تھا اور ان کو پھون کر کے ہم بولائے تھے کہ آ کے لے جاؤ تو یہ آئے تھے لینے لئے فروکھباد میں مقبر کی سوچنا پر ایسوچی ٹیم کو بڑی سفل طاحت لگی ہے زوران پولس نے فرجی شوستر لائسنس بنانے والے گروہوں کا کھلاسہ کرتے ہوئے آٹھ آروپیوں کو گرفتار کیا ہے جن کے قبجے سے چھے اوید شوستر لائسنس بنانے والی مہرے بارہ اوید شوستر لائسنس کی کتابوں کی برامدگی کی گئی ہے جبکہ پوستاچ میں آروپیوں نے بتایا کہ وہ فرجی شوستر لائسنس بنا کر سستے داموں میں بیچتے تھے ایک گینگ پکڑا گیا ہے جو ایسو جی سوالانس ٹیم اور تھانا محمد آباد کی ٹیم کے دوارہ گود بک کیا گیا ہے جس کے انترگرد جو آپ کے فرجی شوستر لائسنس بنانے والا ایک گینگ ہے جن کے پاس سے جو آپ کی مہر ہے جو پرساشن کی عدیگاریوں کی مہر ہیں وہ برامد ہوئی ہے ساتھی ساتھ ان کے پاس سے جو پانچ عدد ناجائل سنگل بیرل خبر فرید آباد سے ہے جہاں مکہ منتری اڑن دستے نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے ایک آدھار کارٹ سنچالک کچھ ہے فرضی مہرے اور فرضی دستاویزوں کے ساتھ گرفتار کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے اور آروپی کے گبزے سے پاشرد ایم ایل اے اور جیلا سکشہ ادھکاری کی مہرے بھی برامد ہوئی ہے جن سے آروپی فرضی دستاویز تیار کرتے ہوئے آدھار کارٹ پین کارٹ شرم کارٹ تیار کرتا تھا فلہاں آروپی کو گرفتار کر کے پولس آگے کی کارروائی میں جھٹ گئی ہے سی ایم فلائنگ فرید آباد کی ٹیم کو ایک سوچنا ملی تھی کہ بطولہ گاؤں ہے ڈسٹک فرید آباد میں وہاں پہ ایک آدھار کارٹ کا ایک سینٹر کھولا ہوا ہے وہ شریمان جی کیا کرتے ہیں کہ فرجی بہت سارے افیسرز کی کچھ ایمیل ایز کی اس نے وہ رکھی ہوئی ہے سٹیمپس اور ان کو مار کے اٹھسٹ کر کے اور کسی کا بھی آدھار کارٹ میں کوئی امینڈمنٹ کو چینجنگ کروانی ہو کوئی نیا بنوانا ہو وہ فیک بڑا دیتا ہے تو اس میں جرےڈ کی گئی اس میں بہت ساری سٹیمپس وہاں پرامد ہوئی ہیں اور ابھی ایک بندہ بھی وہاں پرامد ہوئی ہیں خبر پرتابگر سے ہے جہاں منکپور چیئرمین محمد ابو جیر کی دبنگائی سے کرمچاری دہشت میں ہے منکپور نگر پنچائد کے ہیڈ کلارک آتما رام گپتہ کو چیئرمین ابو جیاد اور اس کے گرگو نے بے رہمی سے پیٹا ہے واجس چلپک کی پیٹائی سے منکپور نگر پنچائد کے کرمچاریوں نے بے میادی حرطال شروع کر دی ہے پولس نے پیڑت کی شکایت پر کیس درج کا لیا گیا ہے ساتھ ہی چیئرمین ابو جیادی اور اس کے گرگو پر سکت کاروائی کی مانگ بھی کی گئی ہے اور ایہ میں پولس ادھیک شک کے نیت رتو میں واہن چیکنگ ابھیان چلایا گیا اس دوران پولس ادھیک شک ابھی شیک ورما نیجھائی چوکی کا نرکشن کرنے کے بعد کیامپ کاریالے جو رہے تھے تب ہی انہوں نے کچھ سندگد لوگوں کو دیکھا جس کے بعد انہوں نے اپنی گاڑی روڈویز بس سٹینڈ کے پاس رکوا کر سگن چیکنگ ابھیان چلایا اس دوران کئی لوگوں کے چالان کٹے گئے جبکہ کچھ لوگوں کو ہدایت دے کر چھوڑ دیا گیا وہے اس ابھیان کے دوران پولس ادھیک شک نے کہا کہ شہر میں کسی بھی طرح کی لاپروہی برداشت نہیں کی جائے گی کیونکہ اگامی دنوں میں کانپور دیہات میں راسترپتی کا آگمن ہوگا بلند شہر میں آپریشن پاتا لوگ کے تہت نرسینہ پولس نے مقبیر کی سوچنا پر عام کے باغ میں عوید ہتھیار بنانے والی فیکٹری کا بھانڈا فوڈ کرتے ہوئے دو شاتر اپرادیوں کو گرفتار کیا ہے اس دوران پولس نے اپرادیوں کے قبضے سے بھاری ماتروں میں بنے ادبنے تمنچے اور ہتھیار بنانے کا سامان برامت کیا آپ کو بتا دے کہ پولس جنپد میں قانون ویوستہ قائم رکھنے کے لیے پاتا لوگ آپریشن کو لے کر ایکٹیو نظر آ رہی ہے نرسینہ پولس کے دوارا عوید ہشلہ بنانے والے دو اپرادی گرفتار کیے گئے ہیں ایک کا نام اکرام ہے دوسرا مونی شہر یہ دونوں نرسینہ تھانا چھتر کے رہنے والے ہیں اور اکرام کے بروپ پانچ مکڑ میں پورت سے درج ہیں جس میں چوری آج کے ہیں اور مولن شہر کے انوپ شہر چھتر میں کسانوں کے ساتھ باتھک کا آئی او جن کیا گیا جہاں کسانوں کو پھول مالا پہنا کر ایریا آفیسر نتن چودھری نے کسانوں کو شیئر سرٹیفیکٹ وطرت کیے ساتھ ہی ایریا آفیسر نتن چودھری نے کسانوں کو ہارت پردیش پروڈیوسر کمپنی سے لاب ہونے والی وشیشتائیں بتائی بتا دے کہ پشمی یوپی کے ڈھیری کسانوں دوارہ بنائی گئی اور سوامیت ووالی سنگٹھن حریت پردیش دکھد اتپادک کمپنی کا ادھگھاٹھن کینڈری متصف پالن پشپالن اور ڈھیری راجیوانتری ڈاکٹر سنجیف کمار بالیان دوارہ کیا گیا گازیاباد میں پولس نے ایک بڑی کاریوائی کی اور ایک ہی رات میں مجھ بھیڑ کی دوران دو انہامی بدماشوں کو مار گرائیا مارے گئے بدماشوں کے اوپر پہلے سے ہی کئی دھاراؤں میں مقدمی درج تھے دیش کے پرتشتھت سکولوں کی لسٹ میں شمال اکنو کا سٹی مونٹیسری سکول اپنی سکشیاں اور اپلابدیوں کے لیے ہمیشہ سے ہی جانا جاتا ہے کیونکہ اس سکول کے چھاتر چھاتراؤں نے دیش ہی نہیں بلکہ ودیشوں میں بھی اپنی یوگتہ ثابت کی ہے اور یہاں کے بچوں کی یوگتہ کا ہی نتیجہ ہے کہ ان کو پرشاہسنک سیواؤں کے لیے بھی چوینیت کیا جا رہا ہے اور آج ایسے ہی میدھاوی چھاتر چھاتراؤں میری جو بھی اپلابدی ہے اس میں سی ایمیس کا بہت بڑا ہاتھ ہے میں کلاس 4 سے کلاس 12 نے یہاں پہ پڑی ہوں اور یہاں کے ٹیچروں نے مجھے کافی موٹیویٹ کیا اور ہم سبھی کو اکچھی شکشہ دی ویالیوز دیے جس میں ہم آگے اپنا کریئر بنا پائے تو سی ایمیس کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو بھی میں آج ہوں اس پہ میں خود بھی فورن یونیورسٹیز میں پڑ چکی ہوں میرے ایم بیئے پروگرام کے دوران میں سٹونٹ ایکسچینج پہ گئی تھی تو میں باہر بھی دیکھ چکی ہوں میں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ورک کر چکی ہوں پر ایک جو ایک موٹیویشن ہے کہ کچھ ایسا کام کرنا ہے جس سے ہم اور لوگوں کی بھی مدد کر پائیں جو ہم نے سکول میں ہی سیکھا ہے کہ ہمیں ایسا کچھ کام کرنا چاہیے جس سے ہم نہ کہ اپنا اچھا کریں پر سماج کی لیے بھی کچھ کر پائیں تو آئیے یہ جو پریچھا ہے وہ ایک پلاتفارم دیتی ہے جس میں آپ ایک سوسائٹی کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں تو ایک وہ پریڈنا ہمیشہ سے تھی اور مہنت لگن اور میرے پیرنٹس کے ساتھ تو اس سے آج یہ سمبب ہو پہا ہے یہ بہت بڑی اپلت دی ہے آج ان بچوں کو سمانت کیا جائے رہا ہے جن بچوں نے بڑی بڑی اپلت دیاں کی ہیں جنہیں بہت بڑے بڑے انام ملے ہیں میریٹ سکولرشپ ملی ہیں برشو کی بڑی بڑی انیورسٹی سے جنہیں بہت بڑے بڑے اسکولرشپ ملے ہیں اور جن کے داخلے انیورسٹیز میں ہوئے ہیں تو ان بچوں کو آج سمببہنیت کیا جائے رہا ہے اس کے علاوہ جو بچے آئی ایس میں آئے ہیں پی سیس میں آئے ہیں اور بڑی بڑی اپلت دیاں ہوئے ہیں ان سب کو آج یہاں پر سمببہنیت کیا جائے رہا ہے سب بچوں کے سامنے تاکہ بچے ہی اس میں آوڈینس ہیں تاکہ بچوں کو پریڑنا ملے تاکہ وہ بچے بھی اور محنت کر کے اپنے اپنے چھیتر میں اپراب دیاں علی گردھانا کوتوالی کے چھیتر بجوپورا میں مرگھٹ کے پاس دو پکشوں کے بیچ پکشوں کے بیچ ویواد ہو گیا دونوں ہی پکشوں کے بیچ شراب پی کر بائک چلانے کو لے کر ویواد ہوا تھا وہیں ویواد کے دوران 52 ورشیہ یوک کو دھکا لگنے سے ہارٹ اٹاک سے اس کی موت ہو گئی وہیں اس گھٹنا کی کو پکڑ لیا اور اس کے ساتھ مارپیٹ کرتے ہوئے منگل سوٹ رکھی چلیا جس کے بعد گاؤں کے ہی ایک یوک نے شری نیواز کو بچایا اور ارثانہ قدار جوک میں لکھت شکایت دی محلاؤں کو آتن نربھر بنانے کی دشیوں میں آٹھ محلہ قیدیوں کے لیے سلائی کینڈروں کا بھی چین کیا اتر پردیش میں ویجنور کے دھامپور میں پتی نے پتنی کی بے رہمی سے ہتیا کر دی پتی اپنی پتنی کو سسرال لینے گیا وہیں پتی نے کسی ویواد کی چلتے پتنی کی چاکو سے گوٹ کر چاکو سے گلہ کٹ کر ہتیا کر دی آر اوپی پتی کو پولس دی گرفتار کر لیا ہے حالانکہ پریجنوں نے دہیج کے لیے ہتیا کرنے کا آر اوپ لگایا ہے موکے پر پہنچی پولس نے شک کو کب سے ملے کر پوسٹ موجم کے لیے بھیج دیا اور ماملے کی جات شروع کر دی موکے پھانا دھامپور کے عمرپور بھاگر گاہ کی اکیس ورسی رسمی نام کی بھالکہ کا بھیبار اب سے چھا ماہ پور دسمبر دو جہرکیس میں موجفر نگر کے چھپار تھانے کے دھتیانہ گاہ میں سمیت نام کے لڑکے سے بھرا تھا سمیت اپنے سسرال عمرپور بھاگر آیا تھا کل رات میں اسی بات کے لیے ترکی بھی بات گوا دہیج کی پرائیم اتر فردیش میں فیلحال اتا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے پرائیم ٹی پی پرائیم ٹی وی سچ ساحس سرکا ہے پرائیم ٹی پی